تو ہیلو فرنڈز آئیے اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں راما سٹیل ٹیوز کی دو سو اس سٹوک میں آج ایک پرسنٹ سے زیادہ تیجی دیکھنے کو ملی ہے یہ سٹوک اب 31.95 کی پرائز پر چلا گیا ہے تو آئیے اس کے سٹوک کا نیلسس کر لیتے ہیں اس کا ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے اناؤنسمنٹ آ رہی ہے وہ بھی سٹیڈی کر لیتے ہیں تو انڈ تک جرور ہمارے ویڈیو کو دھیان سے سنیں نئے آئے ہو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کا نوٹی کوئیشن آپ کو مل جائے ویڈیو اچھی لگی اسے لائک بھی کر دیں اور آگے شیئر جرور کریں دوستو آئیے سب سے پہلے اس کے چارٹ کی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں آج اچھی ریلی بھی دیکھنے کو ملی ہے لیکن یہ سٹوک کانٹینوسلی کنسولیڈیٹ کر رہا ہے 32.2 کا لیول ایک بہت بڑا رزیسٹن جون جہاں پہ بنتا دکھائی دے رہا ہے جدی 5 دے کا ڈاٹا دیکھیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو 32 کے راؤنڈ ہی اس کا ایک رزیسٹنس نکل کر آ رہا ہے کیونکہ جیسے ہی یہ سٹوک 32 کے لیول کو کروس کرتا ہے پھر اس میں گرابٹ ہوتی ہے پھر ریلی کرتا ہے پھر گرابٹ ہوتی ہے مطلب 32 کا لیول ایک بہت بڑا رزیسٹن جون بن چکا ہے جب تک یہ جو سٹوک ہے یہ 32 کے لیول کو کروس کر کے اوپر سسٹین نہیں کرتا ہے تب تک اس سٹوک میں تھوڑی دکھتیں رہ سکتی ہیں تب تک اس سٹوک میں بولٹیلٹی رہ سکتی ہے کیونکہ ابھی اس کے کوارٹلی نتیجے بھی نہیں آئے ہیں تو جب تک کوارٹلی نتیجے نہیں آئیں گے اس سٹوک میں اسی طرح کا ٹرینڈ جو ہے بھر بنا رہ سکتا ہے کیونکہ کوارٹلی نتیجے آنے کے بعد ہی کلیریفائی ہو پائے گا کہ اس سٹوک میں کس طرح کی مومنٹ ہوگی تو آئیے اس کی ایک لیٹس انانسمنٹ جو ہے وہ سٹڈی کر لیتے ہیں دوستو آج ہی اس کی ایک بڑی انانسمنٹ آ رہی ہے کہ this company has considered as a large corporate تو یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے یہاں پہ دیکھو we confirm that we are a large corporate as per the applicability criteria given under the SEBI regulations دوستو سی بھی جو ہے وہ کچھ regulations بناتی ہیں جس کے انڈر کے یہ سٹوک جو ہے وہ large corporate کے انڈر consider کیا جا سکتا ہے اور یہ جو company ہے ایک large corporate کے انڈر آ چکی ہے یہ ایک positive news ہے اچھی news ہے company کا market جو ہے 1.4000 crore کے around چل رہا ہے یہ company different type کے iron and steel products بناتی ہے اور آئیے آج اس کی جو ہے وہ delivery کی position دیکھ لیتے ہیں 56% کے around delivery اس stock میں اٹھائی گئی ہے اچھی delivery ہے 17,296 کے around quantity traded ہے جبکہ deliverable quantity 9,795 ہے تو اچھی delivery کا data بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہوا ہے اچھی accumulation اس stock میں چل رہی ہے یہ ایک positive indication ہے آئیے اب اس کی valuations پہ بھی تھوڑی نگاہ مار لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ currently اس کی valuations کیسی چل رہی ہیں دوستو long term میں یہ stock ہے multi bag stock ہے اور اس نے پچھلے کچھ time سے اپنا all time high بھی touch کیا تھا لیکن اب یہ جو stock ہے تھوڑا consolidation mode میں چل رہا ہے کیونکہ valuations ابھی بھی جانا ہیں PE multiples دیکھو ابھی اس کے 31k round چل رہی ہیں جبکہ جو sector کی PE multiples ہیں وہ 12k round ہے تو sector کے مقابلے یہ stock تھوڑا costly ہے مہنگا ہے تو یہی کارن ہے کہ اس stock میں ابھی volatility چل رہی ہے کیونکہ دوستو PE ratio کو reduce کرنے کا دو طریقے ہیں جہاں تو stock کی price کو کم ہونا ہوگا جہاں پھر کیا ہے کہ earning کو grow کرنا ہوگا تو جدی کامپنی کی earning grow کریں گے اس quarter میں financial years میں تو کامپنی کی PE ratio reduce ہوتی دکھائی دے سکتی ہے یہاں پہ دیکھو انڈسٹی کی PE ratio 11.83 کی ہے جیسے ہم نے پہلے بتایا ہے nearly 12k round اور اس کی PE ratio جو ہے وہ 31k ہے تو یہ stock جو ہے انڈسٹی کے مقابلے تھوڑا costly ہے ہاں ROE percentage بہت ہی شاندر ہے 24% کے round اس کی ROE percentage چل رہی ہے مطلب کامپنی efficiently کام کر رہی ہے اور جو اپنے investors کا پیسہ ہے اس کو efficiently use کر رہی ہے تو make the profit تو اس لیے جب تک اس کے نتیجے نہیں آتے ہیں تب تک ہم نے جو آپ کو levels بتائی ہیں ان پہ focus ضرور رکھیں 6 مت میں اس کا جو highest resistance level ہے وہ 40k round ہی نکل کر آ رہا ہے اور اب یہ جو stock ہے اپنے lower support level 25 سے لے کے 20% کے بجھ میں support بنا کے ایک reversal بھی show کر چکا ہے یہ ایک positive indication ہے آنے والے time میں جدی نتیجے positive رہتے ہیں تو پھر یہ جو stock ہے اپنے all time high کی طرف بھی بھاگتا دکھائی دے سکتا ہے لیکن آپ کو تھوڑا long time horizon دے کے اس stock میں 40 کا target لینا ہوگا next one سے لے کے 2 years تک یہ جو stock ہے یہ 40 کے level کو cross کر سکتا ہے اس لیے آپ اس stock کو dip میں buy کرتے رہیں کوئی بھی موقع ملتا ہے اس میں buy کریں یا اس کو sip کے through accumulate کرو تو جرور آپ کو آنے والے دنوں میں اچھا فائدہ مل سکتا ہے لیکن shorter میں stop loss لگانے کے بینا کبھی بھی آپ trading مت کریں جہاں investment مت کریں یہ ہی ہماری آپ کو رہے ہے so thanks again